مکھی پت پر جانے کا راستہ نہیں مکھی پت پر جانے کے لیے گوہار لگا رہے گرامیڈ جنتہ نوازے پور تھانا کے محولیہ پنچائت کے چرہ دوہر طولہ بڑھ ہی ڈیہ سے گرام بسا بار سے لے کر پی ڈبلو ڈی روڈ تک جانے کا راستہ نہیں ہے جس سے گرامیڈ جنتہ بہت پریشان ہے گرامیڈوں نے بتایا کہ برسات کے موسم میں کسی وقتی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے دولی میں ٹانگ کر لے جائے جاتا ہے ہم لوگ راستہ کے لیے ویدھائک سانسر سبھی سے گوہار لگا چکے ہیں لیکن ہم لوگوں کی گوہار سننے والا کوئی بھی نہیں ہے مکھیا جی سے تو کئی بار آویدن بھی دیا جا چکا ہے پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی فنڈ نہیں ہے اس دوران چورا دوہر کے گرامیڈ جنتہ اپس تھت رہی جس میں مکیش کمار سنجے رام آدھی سبھی گرامیڈ اپس تھت رہے کتنا دن سے آپ لوگ روڈ کے لیے پرسانی ہے روڈ کے لیے پرسانی ہم لوگ کم سے کم چار پانچ سال سے ہیں چار پانچ سال سے تو آپ لوگ کے یہاں سے مکھ پر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے ایدھر کتنا گاں پڑتا ہے یہاں گرام چورا دوہر ٹولا بڑھے ڈے گرام بہنسہ بار ہو گیا یہاں کم سے کم تو دو ہجار کی سنکیہ ہے جو کی مکھ مارگ پر نکلنے کے لیے ہاں سے کوئی سڑک نہیں ہے ہم نے اس کا آہلی ہے آویدان میں نے سانسد مہدے کو بھی دیا تھا بسنو دیال رام جی کو وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوا اس کے پہلے پور میں ہمارے بیدھاک راداکشن کسور جی تھے میں نے ان کو بھی آویدان دیا تھا وہاں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوا بارتماان میں بھی پوشبہ دیو بیدھان سبھا میں جو ہمارے بیدھاک ہیں ان کو بھی یہاں کے پبلک لوگ دینے کے لیے کام کیا لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوا آپ لوگ پرسان ہے اور مکھیا کے جی کو یہاں آپ لوگ بولے ہیں مکھیا جی کیا بھی ہم لوگ میں نے دیا ہوئے دیں کیا بولتے ہیں مکھیا جی بولتا کہ ہمارے پاس کوئی فرن ہی نہیں ہے ہم کیا کریں گے جو کہ یہاں سے برسات میں نکلنے کے لیے ڈولی سے کسی مہریس کو لے جانا پڑتا ہے پی ڈبلی ڈوڈ تک آنائن بھارت کے لیے راماشیز کمار کی ریپورٹ نواجے پور پلامو موسیقی